موسیقی نسل ہے ان کی جو حکمت ہے ان کا جو تعلق ہے وہ طب نبوی اور حکمت سے جڑا ہوا ہے یہ بڑی بات ہوتی کہ نسل در نسل ایک خاندانی ایک سلسلہ جو چلتا ہے طب نبوی کا حکمت کا وہ ان کے رگوں میں ان کی جڑوں میں ان کی خون میں پورا شامل ہوا ہے ان کے دادا پر دادا ان کے دادا اور خاص طور پر انہوں نے جو اس وقت ملکہ برطانیہ وکٹوریا اور مغلوں کا اور یہ سب ان لوگوں کا جب علاج کیا تو وہ پھر انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس دور میں دوہزار بائیس میں بھی ہم ان کے نسخوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو بہتی سینئر اپنے آپ کو دروش سمجھتے ہیں بلکل کیوں نہیں ہوں گے افکورز ان کے اندر ایک روحانی علم بھی شامل ہے جو لوگوں کے لیے ہمیشہ پوزیٹیف سوچتے ہیں تو طبع نبی میں ایک بڑا نام حکمت میں بڑا نام بہتی سینئر اور اپنا ایک وقار ایک نام رکھتے ہیں اور وہ کون ہے جی ہاں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب اسلام علیکم اللہ کی رحمت ہے اللہ کو سلامت رکھے اور ناظرین اللہ آپ کو صحیح سلامتی درازی امار عطا فرمائے ٹوپک بتا دوں آج بہت امپورٹنٹ جی آج کا ٹوپک تو بہت اہم ترین ٹوپک ہے ناظرین بات یہ ہے کہ صدیوں سے میں خلط سو سال تو ہو گئے ہیں ہمیں یہ بات سنتے ہوئے کہ عام شگر کے مریض کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہیں میری ریسرچ آپ کے سامنے ہے اور شگر کے مریض خوش ہو جائیں کہ اس ریسرچ میں انشاءاللہ بحکم خدا میرے ہزاروں مریض ہزاروں مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا گیا اتنا جھوٹ بولو جب ہزاروں لاکھوں افراد اس کو جھوٹ کو بولنا شروع کر دیں تو وہ صد ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کرونا کرونا اتنا جھوٹ بولا میڈیا نے اور طاقتوں نے کہ اس جھوٹ نے بہت سارے ممالک کو تباہ برباد کر دیا بہت سارے لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیا بہت ساری خوبصورت پیارے دوست ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اس کرونا کے شکار میں اسی طرح شگر کے حوالے سے بھی عام کے بارے میں عام نہ کھائیں چیکو نہ کھائیں انگور نہ کھائیں اور اس طرح بہت ساری نعمتیں انہوں نے بند کر دیں جس سے لوگوں کا شگر تو ٹھیک نہیں ہوا وہ تو مزید کمزور تک کمزور ہوتے چلے گئے اگر یہ سچ ہوتا تو ان کا شگر نارمل کیوں نہیں ہوا پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میں ڈاکٹرز کے خلاف نہیں ہوں میں اس ریسرچ کے خلاف ہوں جو نسل انسانی کی صحت کو تباہ کر رہی ہے صدیوں سے جو ریسرچ ہماری چلی آ رہی ہے اس میں تندوس توانا اور صحت مند لوگ ہوا کرتے تھے اور بادشاہ وقت جو تھے جو حضورت کے نواب اور راجعہ ماراجی ہوتے تھے وہ لاکھوں کروڑا افراد پر حکمرانی کرتے تھے اور ہزاروں میل ان کی پھیلی بھی سلطنتیں ہوتی تھیں جنہیں شاہی طبیب جو ہے ان بادشاہوں کو چلاتا تھا ان کی صحت اور ان کی جسمانی تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا تھا شاہی طبیب ایسے ہی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ شگر کے حوالے سے بھی آم کو کہا گیا کہ جی آم جو ہے وہ شگر کو بڑھاتا ہے میں کہتا ہوں آپ آم پیٹ بھر کے کھائیں صبح نہار کھائیں شگر کے مریض خاص طور پر اس میں اصل میں گلوکوز جو ہے بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں فیکٹوز ہوتے ہیں اور فیکٹوز جو ہے وہ خون میں شامل نہیں ہوتے لہٰذا جب وہ خون میں شامل نہیں ہوتے تو پھر شگر کیسے ہوگا اس سے یہ ہماری ریسرچ ہے آپ ایک نولیجبل پرسن ہیں ایجوکیٹر ہیں تو آپ کو اس کے حساب سے بات کریں گے دیکھیں بات یہ ہے میں خود ایم ڈی ڈاکٹر رہا میں امریکہ سے ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن اسی طرح میں نے ہومیپیتھک کالیفائی کیا ایکیو پنچر میں میں نے دیری حاصل کی اور طب نوی پر طب یونانی پر ہربل سائنسیز پر میں نے باقعدہ پی ایش ڈی کیا اور یہ میری ریسرچ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شوگر کے مریضوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ وہ پھل صبح نہار پھلوں کا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد آپ چیک کریں اپنا شوگر کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا شوگر لیول نورمل ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہتری کی طرف آپ پا رہے ہیں آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے ایسے ہی کڈنی کے مریض ہیں کڈنی کے خاص طور پر مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہیں کریں گے آپ تربوز نہیں کھائیں گے یا ناریل کا پانی جو ہے یہ اس تمام چیز ناریل کا پانی گردے کے مریض کے لئے بہت ہے تربوز ہے خربوزہ ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں قدو اور لوکی یہ گردے کے مریض کے لئے بہت لاجواب چیز ہیں تو بریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پانی تو بلکل نہیں پینا اب وہ چیزیں جو گردے کے بریض کے لئے بہترین گردے کو ٹھیک کرنے والی چیزیں ہیں جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے میری آنکھوں کے سکرین آگئی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا پانی نہیں پیئے میری اپنی مو بولی بھانجی ہے وہ یقین کر میرے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی تھی اور اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے دو گھٹ پانی پلا دیں اور اس کے بعد اس کی پھر ڈیلیس پرابلم نہیں تو وہ ترستے ہیں لوگ میرے ماموں کا بیٹا بھی اس طرح ڈیلیس ہوئے بھئی اگر واقعی یہ چیز یہ اگر طریقہ علاج جو ہے اگر کیوریبل ہے تو پھر برسوں سے لوگ کڈنی کی دوائیں کیوں کھا رہے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں بس یہ دوا اپنے ساری زندگی کھانی ہے اور ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگانا بھائی وہ تو نعمتوں سے محروم تو ہو گئے اب ان کا ایمیون سسٹم کیسے بنے گا ان کے لئے مدافعی نظام دفاعی نظام جب تک آپ کی خوراک نہیں ہوگی دیکھئے آپ کا جسم مقابلہ کیسے کرے گا اس مرض کا جبکہ وہ تمام چیزیں جو کہ شگر کو کیور کر رہی ہیں اور وہ تمام اشیاء وہ خوراک وہ نعمتیں جو گردے کو گردے کے مریض کو صحیح کر رہے ہیں دکٹر نے کہا صرف پانی کو چند قطرے بوں میں ڈالا کریں آپ کا کڈڈی کیسے جب آپ کا باڈی سے ٹاکسنس نہیں نکل رہے ہیں آپ کے جسم سے پانی نہیں پی رہے تو یورین کیسے خارج ہوگا ٹھیک ہے ابتدائی سٹیج میں بہتر ہے لانگ رنگ مریض کو ختم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ایسے ہی جو ڈاکٹر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دوا آپ ساری زندگی کھاتے رہیں تو آپ سمجھ لیجئے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج موجود نہیں اسے مریض کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹروں تو کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ شوگر کے وہ مریض جو سمجھتے ہیں کہ ان کو شوگر سے نجات حاصل کرنا ہے تو وہ ہم سے روجو کریں انشاءاللہ ہم نوے دن میں ایک سو بیس دن میں شوگر نارمل کر دیتے ہیں اور نہ صرف شوگر نارمل ہوتی ہے بلکہ شوگر سے پیدا ہونے والی کمزوریاں دانت کمزور نظر کمزور مہموری لاز ہڈیوں اور جوڑوں میں درد بلکل ایسی ہے اور ہڈیاں جو ہے وہ کلشم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھڑنا اس کے لیے مہت مشکل ہو جاتا ہے بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں ازدواجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ آئیے نوے دن میں آپ کو شوگر نہ صرف نارمل ہوگا بلکہ آپ کی شوگر سے پیدا ہونے والی مدافع قوت وہ آپ کو واپس کی جائے گی بلکل آپ زندگی کی بہت کی دہلیت سے نکل کے زندگی کرنگی نہیں ہو کی طرف آپ آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ میرا زندگی بھر کا ایک تجربہ ہے جو ناظرین میں بتا رہا ہوں بے شک اس سے ڈاکٹرز اختلاف کریں لیکن میرا تجربہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے یہ فل یہ نعمتیں انسان کی صحت بقا کے لیے دنیا میں اُتاری ہیں اور ان سے محرومی دیکھیں جب آپ کسی مریض سے مل لے جاتے ہیں تو کیا لے جاتے ہیں فل بہت اچھی بات جب بھی آپ کسی مریض کو مل لے جاتے ہیں یہ صدیوں سے رہا ہے کہ مریض کے فال جائیں تو اس کو فل لے جائیں بلکل اور بھی کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کسی ایسے مریض کے پاس جائیں جو معاشی حالت میں مبتلا ہو آپ اس کے ساتھ پھلوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقدی بھی اس کے ہاتھ میں دیں جس طرح عیدی دی جاتی ہے تاکہ اس کی مالی مدد بھی ہوتی رہے اور اس کو خوشیاں بھی ملتی رہیں بے شک دیکھیں بات یہ کہ اب ہم آتے ہیں ایک اور طرف وہ ہے ان چیزوں سے پیدا ہنا والا ایک اور مرض ہے جسے ہم مرض قلب بھی کہتے ہیں کیونکہ جگر کا مریض میدے کا مریض اور شگر کا مریض گردے کا مریض جو ہے وہ جب الدوائیاں کھاتا رہتا ہے الوپیٹک تو وہ دل کے مرض میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے یوں سیریز ایک ہوتی ہے کہ جی اس میڈیسن کے آفٹر فیکٹس کیا ہیں ہمیں ایسی طریقہ کار اور ایسے عدویات اور ایسے مولجین کے پاس جانا چاہیے کہ جو آپ کو نہ صرف مکمل سید دیں بلکہ آپ کی زندگی کو ریورس کر دیں آپ اپنے آٹھ سے دس سال پندرہ سال جوان نظر آئیں جیسے پہلے ہائے 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 کیا بات ہے زبایدس تو میرے پاس جو ہم ادویات ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہربل سائنسیس میں ہم نے جو ایکسپرینس کیا ہے وہ ایک دنیا کی لا جواب ترین ہربل میڈیسن ہے جس میں کنگ آف ہربس موجود ہیں یعنی سپر ہربس جو دنیا کی نایاب ترین جڑی بوٹیاں ہیں اس سے میں نے تیار کیا ہے اور بڑا ریپیڈلی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حکمت کی دوائیاں جو ہیں وہ بہت کم بہت دیر سے اثر کرتی ہیں میں کہتا ہوں آئیے آپ کو چند سیکنڈوں میں ہم اس کا ریزلٹ نکال کے دکھاتے ہیں اس میں ہماری ہے اسکری میجک کریم ہے اسکری میجک کریم یہ آپ تقریباً سو بیماریوں کی ایک دوائے اور یہ دل کے امراض کے لیے شگر کے مریضوں کے لیے ہپا ٹائٹس گردے کی امراض سکن لوزنگ بلیک ڈوٹس رنکلز پمپلز برس برس یہ ایک ایسی جادوگر دوا ہے جبھی تو نام ہے میجک بلکل جو آپ کے جسمانی آوارس ختم کر دیتی ہے اور ایکٹیف کر دیتی ہے یہ صرف آپ شہرک پہ لگائیں دکھائی نا مجھے شوکر نے کیمرے میں تاک لوگ دیکھیں آپ کے میجک کریم اور پھر بتائیں اسے ایک بات بتاؤں یہ تو ہمارے غیر ممالک میں بھی جاری ہے یورپ میں بہت جاری ہے والی ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے اور ایف ڈی اے جو ایک ایسا دا رہا ہے دنیا کا جو طوام چیک کرتا ہے اس کے بعد اس کے ریزلٹ اور نتائج پر باقت سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ آپ کی پرفیکٹ دیکھ مہنسل ہے میں آپ کچھ چیزوں کو اچھا یہ دعویہ جو میں نے آپ کو ناظرین دکھائی ہے یہ آپ ہوم ڈیلیوری کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں منگوائیں اور آپ پھر دیکھئے کہ آپ کے بہت سارے ایسے پرابلم جو میں یہاں بتانا اگر بتانا شروع کر دوں تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا بس یہ ہے کہ گینگرین یا برس کینسر کا ایک میں کہتا ہوں کینسر میں ایک ہفتے کے اندر ریزلٹ آتا ہے ماشاءاللہ مریض خود کہتا ہے کہ کئی ایسے ہیں مریض جنہوں کے گال میں کینسر اور سراخ ہوئے گئے گال پر اور وہ ہفتہ دس دن میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ سراخ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کینسر کے زخم جو ہیں بڑی جلدی ہیل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے بیٹ سول ہے اس کو بڑا ہیل کر دیتا ہے پائلز کا ہے پرابلم فیشر اور فسٹولا ان کو کور کر جاتے ہیں اور جوڑوں کا درد بلکل سپائنر کارڈ سروائیکل یعنی ریڈ کی ہڈی اور گردن کے مہروں کو پہ بھی آپ یہ لگائیں تو یہ ایکسٹرنل ڈیوز میں ہیں اس کا اوپر سے ہلکا ہاتھوں سے مساج کرنے یا جس لگانے بس یہ ہے کہ اگر نہانے کے بعد لگائیں تو اس کا سوفیزد افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ پورز کھلے ہوتے ہیں پسینہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا سکین میں اور جس ٹاپ نہانے کے بعد جسم کو خوش کریں اور جہاں کچھ پوائنٹس ہیں جسی میں نے بتایا کہ شہرگ پہ لگایا مین آرٹری ہے اور اسی طرح آپ پلس پہ لگاتے ہیں گردن کے موروں پہ لگاتے ہیں ناف میں لگائیں یہ تو عام چیزیں ہیں لیکن اس کے بعد جیسا جو مریض ہوتا ہے پھر اس کو ہم بتاتے ہیں کہ بھی آپ فلان جگہ پر بھی ضرور یوز کریں مثلاً کنسر کا مریض ہے یا کوئی شگر کا مریض ہے کوئی زخم وغیرہ بھی ہے یا گنگرین ہے یا ایکزیما وغیرہ ہے تو تمام یہ سمجھے کہ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ لا علاج ہیں کچھ ایسی امراض بھی ہوتے ہیں کہ جسم میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یہ باقاعدہ سرچ کرتی ہے سرچ آپریشن کرتی ہے باڈی کے اندر اور جا کر اس جگہ پر اس مقام پر جہاں کوئی مرض چھپا ہوا ہے اس کو تلاش کرتی ہے اور وہاں کے بکٹیریا جراسیم وائرل انفیکشن وغیرہ ہر چیزوں کو باڈی سے اسے قل کرتی ہے دیکھیں کنسر بھی ٹریول کرتا ہے سمجھے نا؟ اور یہ کنسر کا پیچھا کرتی ہے یہ خون میں شامل ہو جاتی ہے خون میں اوکسیزن نیول بڑھ جاتا ہے اور بلڈ نوریش ہو جاتا ہے اور اس کے ایمون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے اور مدافعیتی نظام جب مضبوط ہوتا ہے آپ کا جسم کا دفاعی نظام تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے میں اس بات کو ناظرین پہلے جو شروع میں میں نے کہا کہ آپ اگر اس قدر پرہیز کروائیں مریض کو کہ اس کو اس غزہ سے ہی کہ نہ کھانے سے ہی وہ مزید بیمار ہو جائے اس کا مرض بڑھ جائے تو پھر ایسا علاج جو ہے وہ ناقابل تسلیم ہے کہ وہ علاج نہیں کہا جائے گا بلکہ مریض کے لئے ایک سزا کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے بلکل بلکل تو اسی طرح گردے کے مریض جو ڈیلیسس کروارے ہیں یس ان کے لئے بھی یہی ہے کہ ان کا ایک ہفتے کے جیسے ہم آتے ہیں مریض آتا ہے ایک دو ڈیلیسس کے بعد اس کو مکمل طریقی سے کہہ دیتے کہ اب آپ کی ڈیلیسس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کا گردہ کام کر رہا ہے لہٰذا اب آپ ٹیسٹ کروائیں اس میں کیا ہوتا ہے کرٹین نارمل آجاتا ہے اوکی امگلیبین نارمل ہوتا ہے ایسے ہی یورکیسیڈ یوریا جو ہے وہ نارمل آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہے سمجھے نا اور یہ ٹیسٹ آپ کروائیں سرے ون ویک کا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ون ویک میں اگر آپ کو اتنا بہترین ریزلٹ ناظرین مل سکتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گی اس وقت جو بھی اس وقت اللہ نہ کرے آپ کے ارگج کسی کو آپ کی فیملی میں آپ کے بہن بھائی یا کزنس کو کسی کو بھی کڈنی پروبلم ہے جسی وجہ سے ڈالیسس کروانا پڑا ہے اسے بہت تکلیف دے پروسیجر ہے اگر ہے تو آپ ضرور ہمیں کال کر رہے ہیں ڈاکٹر سب سے کچھ مشورہ کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے ویسے ان کا نمبر بھی سکرین پر آئے بارہ بجے کے بعد آپ جب یہ پروگرام ختم کریں گے آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی گلستانے جہور کے نیرسٹی ہو ان کا کلینک بھی ہے آپ دین ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لے کے آپ سے مل سکتے ہیں کیونکہ ڈالیسس کو آپ بلکل یوں نہ لیں لائٹ مت لیں یہ سیریسلی آپ لوگ اس کو دیکھیں اللہ نہ کہہ رہے کہیں پر بھی آپ کو لگ رہے کہ آپ کو بار پر شاہ بار ہے یہ آپ کو انفرکشن ہو رہے تو آپ کانٹیک کریں آپ پر چھوٹی سی بریک لیں گے لیٹس ہی ہم ان کا سپیشل پیکج بھی دیکھتے ہیں بریک میں دیتے ہیں آپ پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبی کے ساتھ این پر پیسر ڈاکٹر حکیب آسکری ساتھ